بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلى آلہی و اصحابہی اجمعین اما آباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیه وسلموا تسلیما السلام علیك يا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیك و اصحابك يا حبیب الله الصلاة والسلام علیك يا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیك و اصحابك يا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ علیه وسلم دائماً آبدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ اَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صلِّ وَسَلِّم دائماً آبدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منون دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتم برہانوہ وازم شانوہ وجل ذکروہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین والمعسومین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والیہ واصحابہ و بارکہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام جمعت المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات جلال جلالہ نے سید المرسلین خاتمن نبیہین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے تو سارے جہانوں کو نوازنے کے لیے اتنے خزانے بھی عطا فرمائے ہیں اور ان خزانوں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن کے ساتھ لوگوں کو نوازتے ہیں اور یہ سلسلہ کل بھی تا آج بھی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے قرآن مجید برحان رشید میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوا اس کی کسرت کو کوسر سے بیان کیا گیا اِنَّا أَعْطَئِنَاكَ الْكَوْسَرِ کہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیرِ کسیر عطا کی اور ہر خیر کی کسرت کے خزائن آپ کو عطا کیے سربرِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ان خزائن کو تقسیم کرتے ہیں وہ جو عادتِ مبارکہ ہے اس کی روایت حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موجمِ عوث میں حدیث نمبر سات ہزار سات سو سٹھ سٹھ ہے اور یہ موجمِ عوث کی پانچویں جلد کا چار سو سات صفہ ہے اور سیرتِ طیبہ کا یہ اہم باب ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز مجھے عطا کر دو تو اس کے جواب میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حالتیں ہوا کرتی تھی یا تو آپ وہ چیز عطا کرنا چاہتے ہیں یا وہ چیز عطا کرنا نہیں چاہتے یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس عطا کرنی سکتے ایسا نہیں کہا کہا کہ یا تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ میں جیسے سائل نے کہا ایسا کر دوں یا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ ایسے نہ کروں اور اس کی پھر کئی حکمتیں ہیں کہ سائل کو پتا نہیں کہ اس کے فائدے کی کونسی چیز ہے ہو سکتا ہے اس کو کچھ دینا اتنا مفید نہ ہو جتنا نہ دینا مفید ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا فَأَرَادَ أَن يَفْعَلَهُ اگر وہ فیل سر انجام دینا چاہتے تھے جس کا کسی نے سوال کیا تو فرماتے تھے نعم ہاں اسے نعم سے جواب دے دیتے تھے وَإِذَا أَرَادَ أَلَّا يَفْعَلَهُ اور جب یہ ارادہ ہوتا تھا کہ جس طرح فلانے کہا میں اس ویسے نہیں کروں گا آگے نہ کرنے کی کئی حکمتیں ہیں اور بھلا اسی میں ہے جو سرکار کا فیصلہ ہے اگرچہ وہ نہ کرنے کا فیصلہ ہو تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ میں یہ کام جو سائل نے مجھ سے کہا میں نہیں کروں گا تو ساکا تھا وَكَانَ لَا يَكُولُ لِشَئِنْ لَا مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار نا نہیں فرماتے تھے چپ کر جاتے تھے یعنی جب کرنے کا ارادہ ہوتا تھا وہاں تو نعم فرماتے تھے ہاں اور جب نا کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو ساکا تھا پھر خموشی اختیار فرما لیتے تھے وَكَانَ لَا يَكُولُ لِشَئِنْ لَا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ لفظ لا نہیں لاتے تھے اگرچہ وہ کام نہ کرنے کا ارادہ یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت کا باب بیان کیا ہے اسی کو مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر میں ذکر کیا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہ یہ دوسرے لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں پہ لا آتا ہے یا جن کی زبانوں پہ اگر آتا ہے کہ اگر پیسے آ گیا تو میں دے دوں گا اگر ایسا ہو گیا تو میں ایسا کر دوں گا تو دربارے رسالت کے اندر نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے یعنی اس طرح کے خزانے رب ذوالجلال نے عطا فرمائے یہ حدیث شریف مسند ابی یالہ میں بھی ہے مستدرک للحاکم میں بھی ہے اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے اس حدیث شریف میں یہ تمہید تھی آگے بڑا اس سے بھی اہم مضمون ذکر ہے اس میں یہ ہے فَآتَاهُ آرَابِيُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا فَسَآلَهُ اس نے آپ سے سوال کیا فَسَآقَتَا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال پر خاموش رہے سُمَّا سَآلَهُ اس نے پھر سوال کیا فَسَآقَتَا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے سُمَّا سَآلَهُ اس نے تیسری بار سوال کیا اب تیسری بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اور انداز یہ تھا جیسے کوئی جھڑکی دے رہا ہو اور وہ جھڑکی کس چیز کی تھی اے بددو جو بھی مانگنا ہے تو مانگ لے یعنی پہلے خاموشی اور پھر اتنا دریائے رحمت جوش میں تھا اور اس سے منگوانا اتنا پسند تھا کہ اسے جھڑکی دے کے فرما رہے تو مانگتا کیوں نہیں سل ما شیطہ تُو نے جو بھی مانگنا ہے مانگ سل ما شیطہ یا آرابیو اے بددو تُو نے جو بھی مانگنا ہے مانگ تو اس میں صرف مانگنے کی ہی اجازت نہیں تھی بلکہ جو بھی وہ مانگنا چاہتا ہے اس کی اجازت تھی اور بلکہ تقاضہ تھا کہ تُو مانگ کیوں نہیں رہا تُو مجھ سے مانگ لے یہ موجھ میں عوست کے اندر اس طرح اس کی الفاظ ہیں آغاز میں اور جو مستدرک للحاکم ہے وہاں یہ ہیں حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بیالیس اور جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو باون اس میں راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے اس میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے پڑوس میں کسی ڈیرے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس خادم نے سرکار کی بڑی خدمت کی تو آپ کا دریار احمد جوش میں آ گیا فرمایا اے عربی تو اپنی حاجت مجھ سے مانگ لے یعنی سلحا جاتا کا اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ کیا مانگ مطلقا جس کی بھی تجھے ضرورت ہے تو وہ مجھ سے مانگ لی یعنی یہاں جو آگے حدیث ہے اس کا یہ پس منظر بیان کیا گیا ہے آگے بات جو ہے وہ مشترکہ ہے اس کے اندر اور پھر البانی نے جو اکٹھا کیا ہے سلسلات ال احادیث سحیح یعنی یہ جو نجد کے علماء کا یہ سپیشلسٹ ہے حدیث کے بارے میں اور اکثر جو ہمارے دلائل ہیں ان کے بارے میں یہ بلا وجہ ضعیف لکھ دیتا ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں اس کو اس نے صحیح حدیثوں میں شمار کیا یعنی یہ سلسلات ال احادیث سحیح کیا کہ اندر جلد نمبر تین میں اول اور دوم اس کے اندر جو ہے اس نے یہ حدیث جو ہے وہ شمار کی اور اس کا نمبر رکھا تین سو تیرہ یہ حدیث شریف اور اس کو صحیح قرار دیا جو آگے ہم مشترکہ اس موضوع میں بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بددو آیا اور دوسرا کہ سرکار تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو ہم تیرے پاس آئے ہیں کبھی تو بھی ہمارے پاس آنا یعنی یہ تیسرا شانِ ورود ہے کہ تُو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے ہم تیرے پاس آئے تو اعتنا تُو بھی ہمارے پاس آنا مدینہ منورہ میں فاتاہ العرابی تو وہ آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق اگلے دن یا دو دن بعد تو جب وہ آیا تو سرکار خوش ہوئے فرمایا سلحا جتاکا تُو نے جو مانگنا ہے مانگ لے اب یہاں پر پھر آگے مانگنے کے لحاظ سے مختلف الفاظ ہیں یہ جو سب سے پہلے میں نے پڑھا جب سرکار نے فرمایا کہہیت المنتحر مانگتا کیوں نہیں تُو سلما شیتا یا آرابیو جو چاہتا ہے تُو مانگ لے جو چاہتا ہے تُو مانگ لے تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عادت مبارک سے واقف تھے اور روزانہ پاس رہتے تھے آج انہیں اس بددو پہ رشک آ رہا تھا کہ اس کے لیے جو آفر ہوئی اکاش ہمارے لیے ہوتی اور ہم پھر کیا مانگتے کہتے ہیں فَغَبَتْنَا ہو ہمیں اس پہ رشک آ رہا تھا کہ اسے سرکار فرما رہے ہیں کاش کہ کبھی باری ہماری بھی آئے اور ہمیں بھی ایسے ہی فرمائے جس طرح حضرت ربیعہ کو فرمایا تا سلما شیتا اب آج اس بددو کو فرمایا کہ سلما شیتا یا آرابیو فَغَبَتْنَا ہو ہمیں اس پر غیبتات رشک آ رہا تھا تو پھر صحابہ کہتے ہیں فَقُلْنَا ہم نے اپنے دلوں میں سب نے یہی سوچا کہ اس نے اب کیا مانگنا ہے ہم نے سوچا الان يسأل الجنہ اب یہ تو جنت ہی مانگے گا چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطلقا فرما دیا ہے تو اطلاق کا مطلب ہے کہ سب سے اونچی چیز پھر مانے یہ دنیا کی چیزیں چھوٹی چھوٹی کیا مانگنی ہے یا تو یہ ہے کہ سوال میں دائرہ ہوتا تو پھر ہوتا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگ دولت مانگ پیسے مانگ بیٹے مانگ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقا فرمایا تو پھر ایسی چیز کے جو دائمی ہے اور جس میں پھر سب کچھ ہے وہ مانگنی چاہیے تو جو پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی فَقُلْنَا الْآنِ يَسْأَلُ الْجَنَّةِ ہم نے کہا اب یہ جنتی مانگے گا مگر وہ درویش جو تھا ذہر ہے کہ وہ بھی صحابی تھے اور ان کی بھی بہت بڑی شان ہے لیکن ان جو پاس رہنے والے تھے ان کا علم اور مبلغ علم بہت موچا تھا اور ان کا اپنا حساب تھا انہوں نے مانگتے ہوئے یہ جو موجمِ عوصت کی حدیث ہے انہوں نے کہا اَسْأَلُكَ رَاحِلَا میں تو ایک سواری مانگتا ہوں فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَكَ زَاكَ چلو سواری میں نے دے دی تجھے سواری تمہاری ہو گئی یعنی اونٹنی تو انہیں مانگی میں نے اونٹنی دے دی سُمَّا قَالَ سَل فرمائے اور بھی کچھ مانگ انہوں نے کہا اَسْأَلُكَ زَادَا پھر اونٹنی پر جو کچھ لادا جا سکے وہ دے دو یعنی یہ مال اتنا مانگ لیا قَالَ وَلَكَ زَاكَ فرمائے اتنا یہ بھی میں نے تمہیں دیا اونٹنی بھی دے دی اور اونٹنی پر لادنے کے لیے مال و مطابی دے دیا تو صحابہ کہتے ہیں فَتَعَجَبْنَ مِنْ ذَا لِكَ ہمیں تعجب تھا کہ یہ سادہ کتنی تھوڑی چیزیں مانگ رہا ہے یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق فرما دیا اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو بعض میں صدیوں بعض شارحین نے جب اصول اور ضابطیں بنے اور جو کچھ لکھا کہ ایک مطلق ہوتا ہے ایک مقید ہوتا ہے اور مطلق پہ علی الاطلاق عمل کیا جاتا ہے اور جب قائل نے کوئی حد نہ لگائی ہو تو پھر اپنی طرف سے نہیں لگائی جا سکتی تو یہ چیزیں اس وقت بھی سے آبا سمجھ رہے تھے کہ جو اہل زبان تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عادت مبارک کو جانتے تھے پاک پاس بیٹھنے والے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ حق نہیں ادا کر رہا مانگنے کا یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقا فرمایا جو چاہو مانگ لو اسے پھر بڑی چیز مانگنی چاہیے تھی تو جس وقت اسے چانس دینے کے باوجود بھی اس نے اور کچھ نہ مانگا ایک اس نے سواری مانگی پھر زادے را مانگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بول پڑے فرمایا کم بین مسئلت الارابی وعجوز بنی اسرائیل فرمایا اس بددو کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی اس بوڑی عورت کے مانگنے میں کتنا فرق ہے یہ آپ نے اجمالاً ذکر کیا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے مانگنے میں کہاں وہ جو یہ مانگ رہا ہے اور کہاں اس کی چائز وہ بنی اسرائیل کی جو بوڑی تھی مطلب کاش کہ یہ اس طرح مانگتا جیسے اس بوڑی نے مانگا تھا جو کچھ اس بوڑی نے مانگا تھا کاش کہ یہ میرا صحابی یہ میرے سے سوال کرنے والا بھی ویسے مانگتا جیسے اس بوڑی نے مانگا تھا اور اس جیسے میں بھی آگے کئی چیز تھی ایک تو وہ چیز جو اس نے مانگی تھی دوسرا جو اس بارے میں اس نے جگڑا کر دیا تھا اور اس کے جگڑے پر اللہ کی طرف سے اس وقت کے نبی کو وہای آگئی تھی کہ اس بوڑی کی بات مان جاؤ جو یہ کہتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا بنی اسرائیل کی عجوز بوڑی خاتون اور اس بدو کے مانگنے میں کتنا ڈیفرینس ہے یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے دوسری جگہ بھی یعنی جو مانگنے کے لحاظ سے ذکر ہے اونٹنی اور کچھ بکریاں مانگنے کا ذکر ہے یہ دوسری کتابوں کے اندر بہرحال جس وقت جو مانگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارتاں وہاں بھی فرما دیا اعجزتا ان تکونا مثل عجوز بنی اسرائیل اپنے صحابی بدو سے کہا اعجزتا کیا تم آجز آگئے ہو کہ تم اس بوڑی جیسا مانگتے تجھ سے نہیں مانگا جا سکتا وہ جو اس بوڑی نے مانگا یعنی یہ آپ نے اس سے کہا کہ تم مانگنے میں آجز ہو گئے ہو حالانکہ پورا تو میں نے کرنا ہے اعجزتا کیا تم آجز آگئے ہو کہ تمہاری زبان سے وہ لفظ نکلتے جو اس بوڑی کی زبان سے نکلے تھے اب جس وقت اس بوڑی خاتون کے مانگنے کی تعریف سنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان رسالت سے تو پھر سب کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ بوڑی نے کیا مانگا اور وہ بوڑی کون تھی اور کس سے مانگا اور کیسے مانگا یہ ساری چیزیں اس کا شوق پیدا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے حدیث کا وہ حصہ ہے جو مشترکہ ہے خوابو حضرت ابو ذار غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ ان ساری کتابوں کے اندر آگے ایک ہی چیز ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما عجوزو بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا والا کیا قصہ ہے کیا معاملہ ہے کیا مانگا اس نے کس سے مانگا تو اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حصہ بیان کیا اس میں یہ ہے کہ انہ موسیٰ علیہ السلام ارادہ این یسیرہ بے بنی اسرائیل کہ جس وقت فیرون کی غلامی سے نجات دلوا کے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے اور بڑی مشکل سے یہ نجات ملی تھی لیکن رات جب ان کو لے کے چلے سب کو فَأَدَلَّا عَنِتْطَرِيْكِ تو رستہ بھول گئے کہ کدھر سے لے کے یہاں فیرون کی عریے سے ان کو نکلا جائے دوسری حدیث میں ہے لَمَّا عَمَارَا اَنْ يَقْتَ الْبَحْرَ فَنْتَا عِلَيْهِ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سمندر کو پار کرو تمہارے لئے رستہ بن جائے گا فَدُورِبَتْ وَجُوْهُ الدْوَابِ فَرَاجَاتْ وہ جو جانور جن پہ یہ سوار تھے ان کو جب آگے داخل ہونے کے لئے قریب کیا گیا تو سارے پلٹ کے پیشے آٹ گئے کوئی بھی جانور آگے داخل ہونے کو تیار نہیں تھا یعنی جن سواریوں پہ یہ سوار تھے اور نکلنا چاہتے تھے فیرون کے اریے سے دور تو ایسے میں فَقَالَ لَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیلِ یعنی یہ سب کچھ حدیث کا حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے علماء نے یہ کہا نَحْنُ نُحَدِّسُكَ اَنَّ يُوسُفَ أَخَذَ عَلَيْنَ مَوَاسِكَ اللَّهِ کہ اس کا ایک سبب ہے جو رستہ بھولا ہے یا اس کا ایک سبب ہے جو جانور آگے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اہد لیا تھا یہ جو مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اس میں علماء نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور جو موجمِ عوصت میں ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی جانور بھی آگے داخل نہیں ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے یہ کہا مَا لِي يَا رَبْ یہ کیا ہے؟ یا اللہ کوئی بھی آگے نہیں جا سکا مسئلہ کیا ہے؟ تو رب زلجلال نے آگے سے یہ وجہ بتائی وجہ کیا ہے؟ کہ اِنَّكَ اِنْدَ قَبْرِ يُوسف فَهْتَ مِلْعِذَامَهُ مَاكْ کہ تم اس سرزمی کو چھوڑ کے جا رہے ہو اور اسی سرزمی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے تو ان کا جسد منور بھی ساتھ لے کے جاؤ تم ان کو یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو انہیں ساتھ لوگے تو پھر رستہ نظر آئے گا اور پھر آگے تمہارے لئے آسانیاں ہوں گی یہ جو مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اس میں علماء نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اَنَّ يُوسفَ أَخَذَ عَلَيْنَ مَوَاسِقَ اللَّهِ ہم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے حلف لیا تھا وہ کیا تھا اللَّهَ نَخْرُجَ مِمْ مِسْرَ حَتَّى نَنْكُلْ عَضَامَهُ مَعَنَا کہ ہم اس وقت تک مصر نہیں چھوڑیں گے جب تک انہیں بھی ساتھ نہ لے جائیں یعنی جو بہت زمانہ پہلے جن کا وصال ہوا اور وہ قبر میں ہیں جب تک ان کا جسد پرنور ہم ساتھ نہ لے جائیں ہم نہیں جائیں گے یہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے ان کے سامنے تو آج ہم جا رہے ہیں اور ان کو ہم نے ساتھ نہیں لیا تو پھر رستہ کیسے ملے اس واسطے اس حلف کی بنیاد پہ ہمیں قبر کھود کے ان کا جو جسم مبارک ہے وہ ساتھ لے جانا ہوگا تب ہمیں رستہ نظر آئے گا یہ علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اس پر دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے حکم آیا دوسری حدیث میں یا علماء نے کہا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو تسلیم کیا لیکن پوچھا تو کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے کہ اس قبر کو کھودا جائے اور کھودنے کے بعد پھر ان کا پیکر ساتھ اٹھایا جائے تو علماء نے کہا کہ ہم میں سے تو قبر کوئی بھی نہیں جانتا ہاں بڑی اسرائیل کی ایک بڑی خاتون ہے بڑی عمر والی اسے پتا ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے جو دوسری حدیث ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم قبر یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کا پیکر نکالو اور اس بارے میں اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ فلان بڑی خاتون تمہیں سلسلے میں رہنمائی کرے گی کہ تم نے کہاں جانا ہے اب یہاں یہ الفاظ ہیں جس وقت فَأَرْسَلَا اِلَيْهَا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کو بلوایا جب وہ آئیں تو کہا دلینی على قبر یوسف ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کا پتا بتاؤ کہ کہاں ہے اب یہاں اس عورت نے ایک شرط لگائی فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ حَتَّى أَكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ میری شرط نہ مانی جائے تو آپ نے پوچھا شرط کیا ہے تو عورت نے کہا اے موسیٰ میں جنت میں اس درجے میں جانا چاہتی ہوں جس درجے میں آپ جائیں گے حَتَّى أَكُونَ مَعَكَ صرف جنت میں نہیں مانگتی جنت آپ والی آپ اللہ کے نبی ہیں اتنی اعلی جنت حَتَّى أَكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ یہ مان جاتے ہو تو پھر میں بتاؤں گی کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی اور کسی جگہ جنت میں نہیں رہوں گی یہ شرط میری مانتے ہو تو میں پھر بتا دیتی ہوں کہ قبر یوسف علیہ السلام کہاں ہے جو الفاظ ہیں اس مقام پر موجمِ عوست کے تو اس نے الفاظ یہ بولے جب تک وہ تمہیں تم مجھے نہ دو جو میں تجھ سے مانگتی ہوں تو میں نہیں بتاؤں گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کونسی مشکل ہے جو تم مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا تو تم مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو قالت فَإِنِّ أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَاكَ فِي الدَّرَجَةِ اللَّتِ تَكُونَ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ اور نے کہا میں تو اس درجے میں رہوں گی جس درجے میں آپ جنت میں رہیں گے یعنی پہلے اس نے اجمالاً کہا تو آپ نے کہا کہ یہ بھی کوئی مشکل ہے تم نے جو مانگنا ہے مانگ لو لیکن اس نے کہا جنت مانگو گی اور جنت میں وہ درجہ مانگو گی کہ جس درجے میں آپ جنت میں رہیں گے تو اب یہ درمیان میں مذاکرات شروع ہو گئے اور چونکہ ساری قوم بڑی مشکل سے آزاد ہوئی تھی اور آگے رستے کا مدارس پر تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتا چلے اور یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتا اور اس نے ڈیمانڈ جنت کی نہیں کی جنت میں پھر آگے یہ ہے کہ نبیوں کا تو یہ ہی جدا ہے اور پھر یہ کہتی ہے میں نے اسی درجے میں جانا ہے جس میں آپ نے ہونا ہے درجہ میرا وہی ہو اس درجے میں میں جانا چاہتی ہوں اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سلیل جنت تو جنت مانگ لے درجہ نہ مانگ یعنی اتنا تو پہلی بار ہی مان گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جنت میں دے دیتا ہوں جنت کا معاہدہ کر لیتا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی لیکن یہ درجہ والی بات جو ہے یہ درجہ رب نے نبیوں کا رکھا ہے غیر نبی کو اس درجے میں جاگا کیسے ملے تو درجہ نہ مانگو جنت مانگ لو قالت لا واللہ ان اکون مہاکا تو کہا خدا کی قسم میں تو اس کے بغیر نہیں بتاؤں گی جنت میں آپ والے درجے میں آپ کے ساتھ اگر میں جاؤں گی تو پھر میں بتاؤں گی یہ ہے وہ بنی سرائیل والی بوڑی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا ذوق کا فرق ہے اس عربی کا اور اس بوڑی کا اس نے اونٹنی مانگی ہے اونٹنی کا سامان مانگا ہے یا بکریاں مانگی ہیں اور اس نے جنت بھی وہ مانگی جو نبی کے ساتھ والی جنت ہے اور پھر اس نے آگے ڈٹ گئی اس نے کہا میں تو اس کم جو ہے وہ میں نہیں بتاؤں گی یہ میری شرط مانی گئی تو پھر میں بتاتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسے راضی کر رہے تھے کہ نہیں نہیں صرف جنت پہ مان جاؤ صرف جنت پہ یعنی بار بار مذاکرہ کلام ہو رہا تھا وہ بولتی تھی تو آپ چھپ کرتے تھے آپ بولتے تھے تو وہ سنتی تھی اس طرح جانبین سے گفتگو ہو رہی تھی اور تقرار یہی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کا کہہ رہے تھے جنت مل جائے گی وہ کہہ رہی تھی نہیں جنت نہیں آپ والی جنت آپ کے درجے میں جنت میں پھر بتاؤں گی اللہ نے پھر وحج کی اللہ نے وحج کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا وحج تھی میرے کلیم مان جاؤ یہ جو شرط لگا رہی ہے جنت کے ساتھ آگے درجے والی یہ بھی مان جاؤ اسے یہ دے دو یہ جو کہتی ہے کہ جنت والی شرط مانو اور ساتھ یہ کہ درجہ بھی وہی ہو میرے کلیم اس کو یہ دے دو چیز اپنے ساتھ جنت میں جگہ دے دو کیوں فَإِنَّهُ لَا يُنْكِسُ كَشَيْعَ کلیم آپ کے خزانوں میں کیا کمی آئے گی فَإِنَّهُ لَا يُنْكِسُ كَشَيْعَ آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے آپ کے جو جنت ہے اس میں اگر یہ بھی رہے گی تو آپ کو کیا کمی آئے گی اس میں تو آپ مان جاؤ اس کی بات کو فَآْتَاهَا تو اللہ کی وحی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عجوز بنی اسرائیل کی بات تسلیم کر لی فرمایا چلو ٹھیک ہے تم مجھے قبر کا پتہ بتاؤ میں جنت بھی دیتا ہوں اور جنت میں اپنی سنگت بھی دیتا ہوں وَدَلَّةُ الْقَبْرِ اس نے پھر قبر کا پتہ بتایا اب یہاں اس سے اتنا واضح ہوا کہ اللہ والوں کی قبر کا ایڈریس صرف ایڈریس بتانے کی قیمت جنت ہے رب کے نبی کی قبر کا ایڈریس بتانے کی قیمت جنت ہے اور جنت میں پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت تو وہ لوگ کتنے بھولے ہوئے ہیں کہ جن کو ابھی تک یہی کلیئر نہیں کہ جانا بھی جائز ہے یا نہ جائز ہے کہ وہ جانا اللہ کو اتنا پسند ہے وہ ایڈریس بتانے والی کو رب زلجرال نے نوازنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واحی کر دی کہ آپ اس کی بات جو ہیں وہ مان جائیں اور جو یہ مانگتی ہے اسے دیں اور اس کے بعد وہ تمہیں پتہ بتا ہے اور یہ سارے اللہ کی حکمتیں ہیں ورنہ اللہ خود ہی پتہ بتا دیتا کہ فلان جگہ پہ واحی بھیج کے یہ جو بتایا کہ اس کی بات مان جاؤ واحی بھیج کے یہ بتاتا کہ فلان جگہ قبر ہے ادھر چلے جاؤ لیکن اس کے ذریعے سے کئی مسائل کو حل کرنا تھا تو خالق کائنات جلال جلالہو نے فرمایا کہ تم اس کی شرط مانو تو انہوں نے پھر بتایا اس خاتون نے وہ جو بڑی خاتون تھی اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ فلان جگہ پانی کا ایک چھوٹا سا ہاؤز ہے وہ پانی تم خوش کرو اس پانی کو ہٹاؤ نیچے قبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور پھر جس وقت اس قبر کو کھودا گیا تو کھودنے کے بعد آپ کا جسم مبارک بہر نکالا گیا فلمہ حافارو ایزان ایزام یوسف فلمہ اقلوہ من الارد فَإِذَنْ اَتْتَرِيكُوْ مِسْلُ دَوْءِ النَّهَارِ تو جو ہی آپ کا پیکر پر نور قبر سے نکالتے گئے تو رستہ یوں روشن ہوا رات کے وقت یوں روشن ہوا جیسے دوپیر کا وقت ہوتا ہے یعنی آپ کے اس پیکر کی نورانیت کی بنیاد پر سارا رستہ جو ہے وہ روشن ہو گیا اور اس طرح پوری قوم کو نجات ملی اور جہاں انہوں نے پہنچنا تھا فیرون سے بچ کے اس جگہ پہ پہنچے اب یہاں پر یہ تھا سارا پیچھے مقی سلح یہ تھا سارا وہ منظر کہ جب یہ بدو کہہ رہا تھا کہ مجھے اونٹنی دے دو اور مجھے زادے رہ دے دو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے تھے سلحا جاتا کا سلما شیطا اور قریب رہنے والے کہہ رہے تھے یہ تو اب جنت مانگے گا اور وہ اپنی اہم سی چیزیں مانگ رہے تھے تو سرکار منگوانا کیا چاہتے تھے فرما کاش کہ یہ وہ مانگے جو بنی اسرائیل کی عورت نے مانگا یعنی جیسے اس نے جنت مانگی یہ بھی مجھ سے جنت مانگے یعنی یہ کیوں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہے یہ مجھ سے جنت کا سوال کرے اور پھر یعنی جیسے اس نے جھگڑا کیا یہ بھی میرے ساتھ جھگڑا کرے اور اگر اس کے لیے یہ اختیارات دیے گئے کہ مان جاؤ قلیم جو یہ کہہ رہی ہے مان جاؤ تو یقیناً میں بھی اس کی مان جاتا یہ جو مجھ سے تقاضہ کرتا تو اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے معتقدات کو بیان کیا تو اللہ کا فضل ہے یہ ساری چیزیں مسلک آل سنت میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں یعنی آج کا سنی مزاج فقیر دربار رسالت میں پہنچ جائے اور اسے اجازت مل جائے سلم آشیتہ تو یہ پھر وہی مانگے گا جو مزاجے صحابہ تھا جو پاس رہنے والوں کا تھا اور اس کا عقیدہ یہ افورڈ کرے گا کہ یہ سرکار جنت بھی دے سکتے ہیں اور جنت دینا ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے اور دوسری طرف محض اللہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو آپ نہ پتا نہیں میں کدھر جاؤں گا محض اللہ یا جنت ان کے باس میں کس طرح ہے تو جو عقائد اہل سنت و جماعت کے ہیں یہ وہی ہیں کہ جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور جس کی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع ابو عظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو معتقدات ہیں وہ اپنی امت کو سمجھا رہے تھے یہاں پر چند الفاظ مزید قابل غور ہیں اور وہ بھی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ لفظ آیا ہے اس حدیث میں سارے نسخوں کے اندر اعظام و یوسف اعظام عظم کی جمع ضعا کے ساتھ اعظام کہتا ہے ہڈیوں کو اعظام و یوسف یہ دو بار آیا کہ پہلے یہ ہے کہ انہوں نے حلف لیا تھا کہ جب تم نے جانا ہے تو میری اعظام کو بھی ساتھ لے کے جانا اور دوسرا جب نکالا تو وہاں بھی لفظ اعظام یوسف تو عام ترجمہ یہ بنے گا کہ تم نے جب جانا ہے یہاں سے تو میرے تدفین کو پتہ نہیں کتنے سال گزر چکے ہوں گے میری ہڈیوں کو ساتھ لے کے جانا ہے اور پھر نکالا تو ہڈیاں نکلیں تو جب ہڈیوں کا ذکر یوں آیا اس پر خود البانی نے بھی سوال کیا یہ ناصر الدین البانی جو ہے اس نے بھی یہ سوال کیا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں تو جب انبیاء کے جسم سلامت ہوں تو صرف ہڈیوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا کہ انہوں نے کہا میری ہڈیاں ساتھ لے جانا اور جب تم جاؤ تو ہڈیاں ساتھ لے جانا اور پھر یہ بھی ہے کہ نکلیں تو ہڈیاں نکلیں جب کہ اس سلسلہ میں حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ مسلام جو ہیں ان کے پیکر کو مٹی کھائی نہیں سکتی یہ جو ناصر الدین البانی کی مجلد اول ہے اور کس میں ثانی ہے اس میں صفحہ نمبر چھے سو تیئیس پر اس نے اپنے اس اعتراض کا ذکر کیا اور یہ جتنا طبقہ ہے دیوبند کا نجد کا وہابیت کا سب کے یہ بہت بڑا تازیانہ ہے اور بالخصوص یہ جو مماتی گروپ بنا ہوا ہے ان کے لحاظ یہاں اس نے لکھا ہے کن تو میں یعنی اپنا ماضی کو ذکر کرتے ہوئے کہ کئی سالوں سے مدت سے مجھے اس سلسلے میں ایک اشکال تھا قدیماً اس حدیث میں ازام یوسف کے لحاظ لینہ یتعارد بزاہری مال حدیث صحیح کیونکہ یہ جو اس کے ظاہری لفظ ہیں وہ حدیث صحیح سے متعرض ہیں ظاہری لفظ ہیں کہ صرف اڈیاں بچی ہوئی تھی تو یہ تو حدیث صحیح سے متعرض ہے وہ حدیث صحیح جو ہے وہ کیا ہے اب یہ مماتی ٹولہ مجلد ثانی اس میں اس حدیث صحیح کا اس نے ذکر کیا ہے یہ نمبر اس کا ہے چھے سو اکیس کیا ہے حدیث الانبیاء صلوات اللہ علیہم احیاء فی قبور ہم یسلون یعنی یہ جو سلسلہ تل احادیث صحیح ہے ناصر الدین البانی کا کہ ساری صحیح حدیث ہیں جو اس کے نزدیک بھی صحیح ہیں جو کہ بہت سی ویسے صحیح ہیں اس نے ضعیف بنائی ہوئی ہیں تو یہ اس نے بھی صحیح اقرار دی ہے کیا الانبیاء احیاء سارے نبی زندہ ہے کہاں فی قبور ہم اپنی قبروں میں اپنی قبروں میں سارے انبیاء علیہ السلام زندہ ہے یو سلون درہا حال کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں یعنی اس حدیث کو ناشر الدین البانی نے چھے سو اکیس نمبر پر صحیح حدیث قرار دیا اور پھر اس کو سامنے رکھ اس نے دوسری صحیح حدیث کے لفظ پر اعتراض کیا کہ اس کے لفظ زاہر اگر مان لیا جائے تو پھر اس صحیح حدیث کے ساتھ تارض لازم آتا ہے یہاں تو یہ ہے کہ ان کا پیکر پورا سلامت رہتا ہے اور وہ زندہ ہیں اور ادھر یہ ہے کہ صرف ہڈیاں بچیں ہڈیاں تو یعنی عام بندہ بھی جو ہے اس کے ہڈیاں پیشے رہ جاتی ہیں تو جب سے اشکال تھا اس یوسف علیہ السلام والی حدیث کے زہری لفظوں کے ساتھ جبکہ دوسری طرف حدیث صحیح میرے سامنے موجود تھی بلاخر اللہ نے میرا یہ اشکال حل کر دیا اور اس حل کا پھر اس نے تذکرہ کیا اسی سلسلہ صحیحہ کے اندر سلسلہ صحیحہ میں حل بڑا اہم ہے کہ سننے ابی دعود میں ایک حدیث ہے اس سے حل نکلا سننے ابی دعود اور یہ اس کو کہتے ہیں توافق یعنی یہ جو کچھ ناصر الدین البانی نے لکھا ہے اعتراض اور اس کا جواب ابھی یہ کتاب میں نے اس والی نہیں خریدی تھی خود میرے ذہن میں بھی وہ سوال تھا لیکن ہم نے اپنے دورہ حدیث والی کلاسوں کے اندر کئی بار پھر اس کا اپنے طور پر یہ جواب دیا ہوا تھا جو جواب ناصر الدین البانی نے بھی اپنی اس سلسلہ سیہ میں لکھا وہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کا حکم دیا تھا ممبر بنایا جائے مسجد نبی شریف اس میں جو بخاری کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اب مجمع زیادہ ہو گیا ہے تو لوگوں کا یہ تقاضہ ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ ہوں اور دور سے وہ مجھے دیکھ سکیں تو پھر ایک انساری بوڑی خاتون تھی اس کا بیٹا ممبر بناتا تھا تو اس نے لیا اپنے ذمہ اور پھر اس نے وہ ممبر بنایا اور وہ لائی گیا یہ سارا تذکرہ ہے دوسری حدیث جو سنن نبی دعود کی ہے اس میں یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پرنور میں کچھ بڑھا پا آیا اور جسیم ہوئے تو پھر چاہا کہ میرے لئے ممبر بنایا جا وہاں پر لفظ ہیں حضرت تمیم داری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش کش کی لفظ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل اعظام آکا کیا ہم آپ کے لئے ممبر نہ بنائیں کہ جو آپ کے پیکر پرنور کو اٹھا کے رکھے یحمل اعظام آکا تو ہمارے جو اصول ہیں خواہ اصول فقہ ہے خواہ اصول تفسیر ہے خواہ اصول حدیث ہے سب کی اندر معنی بدی بیان میں یہ ہے کہ کبھی کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا مثال کے طور پر رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ مراد کیا ہے یہ نہیں مراد کہ صرف رکو کرو قیام نہ کرو یا سجدہ نہ کرو رکو کر کے پھر پیچھ ہٹھ کے بیٹھ جاؤ مراد کیا ہے نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو رکو جز ہے مراد کل ہے یعنی مراد پوری نماز ہے تو ایسے بولا جز جاتا ہے مراد کل ہوتا ہے تو ایسے ہی بولا اظام گیا ہے ہڈیاں اور مراد پورا پیکر ہے یہ جب رسول پاک صلی اللہ زہری آیات میں بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں اب کون یہ کہے گا کہ ماذا صرف ہڈیاں ہیں پیکر نہیں ہے وہ تو پورا پیکر ہے بالیقین یعنی ابھی تو لمحہ وصال بھی نہیں آیا تو وہاں ذکر کیا ہے کہ ہم ممبر نہ بنالیں کہ جو آپ کے پیکر کو اٹھا کے رکھے لیکن لفظ یہ نہیں دسمہ کا لفظ اظام کا اور اظام بول کے مراد پورا پیکر لیا گیا اظام بول کے مراد پورا جسم لیا گیا اظام بول کے مراد زندہ رسول لیے گئے ہیں تو اس بنیاد پر جیسے سنن ابی دعود میں وہاں لفظ اظام ماز اللہ ہڈیوں پہ محض دلالت نہیں کر رہا یا فوت ہو جانے پر مٹی میں مل گئے ہوں اس پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ چمکتے دمکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیکر پرنور کو لفظ اظام سے بیان کیا جا رہا ہے تو البانی نے بھی یہ سمجھا کہ جس طرح لفظ اظام کا ہے مراد تاب ناک جسم چمکتا ہوا پورا پیکر ہے اس سے صرف ہڈیاں مراد نہیں ہیں اور ہم نے بھی وہی سمجھا اس سے پہلے اپنے دورہ حدیث میں ذکر کیا اور آج بھی امت کے اندر یہی اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جب بھی بیان کیا جائے یوسف علیہ السلام والی حدیث کو تو اعظام سے مراد ہے تو پھر رہیں کیسے روشن ہوتی وہ پیکر جب نکلا تو رات کے اندھیرے میں لوں لگا جیسے سورج تلو ہو گیا ہے تو یہ نورانیت تھی پیکر یوسف علیہ السلام کی اور یہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم انبیاء کی اور یہ جو حکم ہے اس کے مطابق اب کوئی اختلاف نہیں ہے احادیث کے درمیان اور جو ساری احادیث کو ملا کے مسلک ثابت ہوتا ہے یہ وہی مسلک ہے جس کو احل سنت کا مسلک کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ سلام اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ و تابندہ ہیں اور سرکار کی حیات جو ہے وہ یوں بھی نہیں جس طرح سوئے بندے کی حیات ہوتی ہے نماز نہیں پڑ سکتا یہ تو اس حیات کے ساتھ نماز بھی پڑتے ہیں اور وہ حیات سوئے انسان کی حیات سے کئی درجے بلند حیات ہوتی ہے تو اس واسطے ہمیں اللہ تعالی کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ مسلک دیا کہ جو ہو بہو قرآن سنت کے مطابق ہے اور پھر یہ جتنے اسلاف جنہوں نے ہم تک یہ مسلک پہنچایا اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول کرے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے ہمیں یہ بچپن سے عقیدہ رکھا اب جو عوام کے افراد ہیں کہ جنہیں آگے یہ کتابیں ڈھونڈ کے پرکھنے کا موقع نہیں ملا ان کو بھی سچا ملا اور جنہوں نے ڈھونڈا انہیں بھی یہ پتا چلا کہ ہمیں جو گھٹی میں دیا گیا تھا وہ یہ ہی تھا جو آج اتنے سالوں کے بعد ہم نے اس کو کتابوں کے اندر دیکھا تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوی یعنی الحمد للہ رب العالمین